دیکھیں آج انصاف کی جیت ہے اور ہمارے وکیل سبحان اکرم راجع صاحب نے بہت مفصل دلائل دیئے جیسے آپ نے دیکھا ہمیں جوڈیشری سے یہی امید ہوتی ہے کسی بھی فورم کی اوپر کہ ساری سائٹس کی بات پوری طرح سن کے انصاف کیا جائے آپ لوگ اس اوپن ٹرائل کی درخواست بھی اسی لیے دی گئی تھی کہ نہ صرف فیملی میمبرز عوام میڈیا دیکھ سکی کہ ٹرائل ہو کیسے راہ ہے اور اس میں کیا بنیادی چیزیں چل رہی ہیں آپ نے سب نے اس عدالت میں دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں کتنی ڈیٹیل معاملات ہوئے اور آج جو شورٹ آرڈر ابھی بینچ نے سنایا ہے اس کے مطابق اب تک کی ساری کاروائی جو سائیفر ٹرائل کی ہے وہ کالا دم قرار دے دی گئی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے اور ہمارے اس سے عدلیہ کے اندر اور انصاف کی پاکستان میں پاسداری کے اوپر اعتبار بھی بڑھتے ہیں اور یہ پاکستانی عوام کے لیے جیت ہے یہ صرف عمران خان کی یا شاہ محمود قریشی کی ایک قرائل میں جیت نہیں ہے یا کامیابی نہیں ہے بلکہ انصاف کی جیت ہے جج صاحب نے فاضل جج صاحب نے آرڈر شورٹ آرڈر سناتے ہوئے یہ بڑا کلیرلی کہا کہ نہ صرف جو انیشل نوٹیفیکشنز تھے جو نویمبر سے پہلے ایشو کیے گئے تھے وہ کالا دم قرار دیئے گئے ہیں بلکہ جو بعد میں کیابنٹ کی اپروور سے جو انہوں نے دو نوٹیفیکشن پندرہ نویمبر اور ایک بارہ نویمبر کو انانس کیا وہ بھی کالا دم کرا دیئے گئے ہیں تو اس لیے یہ ٹرائل اگر چلنا ہے تو دوبارہ سے چلے گا کسی نئے طریقے سے چلے گا اب تک کی کاروائی جو ہے وہ بلکل ختم ہو گئی ہے جیسے کہا جاتا تھا کہ سائفر ٹرائل ایک مزاق ہو رہا ہے ایک بند کمرے میں عدالت لگی ہوئی ہے کسی کو ایکسس نہیں ہے آج اس موقف کی تائیب جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی ڈیویشن پینچتیں کرتے ہیں آجا سر کیا سمجھتے ہیں یہ وہ سپرنگ کورٹ والا جو الیکشن کے حوالے سے مائیم الیکشن کے حوالے سے فیصلہ تھا وہ والا فیصلہ تو ثابت نہیں ہوگا دیکھیں ہمیں کسی اور فیصلے کی بات نہیں کریں